السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے اور خیرات سے ہوں گے ویلکم ہے آپ کا میری ایک نیو ویڈیو میں آج میں آپ کے ساتھ نیو ڈیزائنز شیئر کرنے جا رہی ہوں کیجول ویئر ہیں لون کے ڈریسز ہیں ہوم میڈ ڈریسز ہیں خود کیوں میں یہ تقریباً سکس ڈریسز ہیں ان کے میں آپ کے ساتھ ڈیزائننگ ڈیٹیل شیئر کروں گی فائب ڈریسز جو ہیں وہ ہوم میڈ ہیں ایک ریڈی میڈ ہے اور اس میں ہم نے کیا ایڈیٹنگ کی ہے اپنی طرف سے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے اور باقی جو پانچ ڈریسز ہیں وہ ہلکی پھلکی ڈیزائننگ ہیں ان پر بہت زیادہ آور نہیں ہم نے کیا کیجول یوز کے ہیں یہ ڈریسز کیجول ویئر کے لیے ہم نے ڈیزائن کی ہیں یہ ایک ان میں تھوڑا سا زیادہ ڈیزائن ہے تھوڑا وہ ٹینیج گرل کے ہی صاحب سے اس کو تھوڑا سا ہم نے ڈیزائن کی ہے ٹھیک ہے باقی بھی بہت خوبصورت ہے تو ون بائی ون میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور سارے ڈریسز میں سے جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو سب ڈریسز میں سے سب سے اچھا ڈیزائن کس کا لگا ٹھیک ہے تو ہم اپنا پہلا ڈریسز دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے بہت خوبصورت سا یہ براؤن کلر ہے آل آور پرنٹ میں تھا ایک سائیڈ پر اس کا چھوٹا سا بارڈر تھا اور باقی آل آور میں سارا ڈیزائن ہے یہ یہ دیکھئے کھاڑی کا ڈریس ہے یہ اسی سال کی کلیکشن میں سے ہے ابھی میں بھی آپ کو ابھی آویلیبل ہو ہمیں یہ والا کلر اور ڈیزائن اچھا اب اس کی آپ ڈیزائننگ دیکھ لیجئے بڑی ہلکی پلکی سیکھئی ہے ہم نے راؤنڈ نیک ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے یہ دو بہت خوبصورت سا تلہ ڈوری ٹائک تھا یہ ہارڈ والی ڈوری تھی یہ کیا کہ وہ اس طرح بریڈ سٹائل میں بنی تھی اس کی دو لائنز لگا دی ہیں باقی اس میں دامن میں اس طرح سے ہم نے جو ایڈیٹنگ کی ہے جو اس کا بورڈر سے ساتھ اس کو ہم نے سیمپل اٹیچ نہیں کیا اس کو ہم نے سینٹر لیس کے ساتھ اٹیچ کیا اور اس کے بعد اوپر ساڑھے چار انچ کے گیپ پر پھر سے ایک سیڈی لیس اٹیچ کیا اندر ٹھیک ہے یہ پلین والی سیڈی لیس نہیں ہے یہ جو تھوڑی ڈیزائننگ والی ہوتی ہے وہ ہے شیٹل لیس ہے سیڈی لیس شیٹل والی ہے یہ ٹھیک ہے اور یہی ڈیزائن بیک دامن پر بھی ہے اور سلیز پر ہم نے سامنے وہی جو نیک پر اس کے گھوٹا پٹی لگائی تھی وہی لگا دی ہے یہ تھوڑی تلے والی گھوٹا پٹی نہیں یہ ہارڈ والی گھوٹا پٹی ہے وہ جو نقشی دبکی والی ہوتی ہے وہ والی ہے ذرا ٹھیک ہے جی ساتھ میں اس کے یہ شلوار ہے بھاریک پینچوں والی سلائیوں والے پینچے ہیں بیلٹ والی شلوار ہے ٹھیک ہے اور بھاریک لون میں ہی اس کا دھپٹا ہے دھپٹے میں اس طرح سے یہ بارڈر ہے لمبائی کے روخ ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے اس طرح سے چوڑی چوڑی جو ہے نا وہ پلٹ کر اس کو فولڈ کی ہے چوڑی پٹی کے ساتھ مطلب وہ یہی فیل دے رہا ہے کہ جیسے اس کو ہم نے پلٹا لگایا ہوا یہ جو لمبائیاں ہیں دھپٹے کی وہ بھی اور دھپٹے کے پلو بھی سیم ویسے ہی فولڈ کی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس یہ بلیک کلر کا ڈریس ہے یہ جے ڈوڈ کا ہے فرنٹ کیمرہ تھا اس لئے آپ کو یہ الٹا نظر آ رہا ہے چیڑوڈ کا یہ ڈریس ہے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ پٹیاں آویلیبل تھیں جو نیک پر اور سلیو پر لگی میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں یہ بھی اسی سال کا آرٹیکل ہے اور میں بھی ابھی آپ کو مل بھی جائے کیونکہ جو لاسٹ ایر کے آرٹیکل ہوتے ہیں اگر وہ آپ دیکھیں تو وہ نہیں ملتے اب یہ نیکسٹ ریس ہے گا میں آپ کو دکھاؤں گی وہ پٹیاں یہ دیکھ لیجئے یہ ہمیں اس کے ساتھ گیون تھی ٹیشو اورگنزا پر بنی ہوئی ہے اس کو ہم نے ایک اس طرح سے ڈیزائن کیا جیسے ہماری نیک لائن ان کی بنی ہوئی تھی سین ویسے ہی ہم نے ڈیزائن کی ہے ٹھیک ہے راؤنڈ نیک ہے بورڈ شیپ میں اور اس میں چھوٹا سا وی کٹ ہے ڈیڑھ انچ کا اور اس کے ایک سائیڈ پر رکھ کر اس طرح سے ہم نے یہ پٹی لگا دی ہے ایمبرائیڈ پٹی بنی ہوئی ہے یہ اورگنزا پر اور اس پٹی کی جو لیندھ ہے تقریباً ففٹین ایچ ہے دامن اور اس کی سلٹس دیکھ لیجئے یہ بلکل پلین ہے جیسے بورڈر تھا سیم وہی بورڈر ہی رکھ کر اس کو سیمپل فولڈنگ دے دی ہے سریٹ سلیوز ہیں اور ان کے آگے یہ جو اورگنزا لگی ہوئی ہے یہ ہم نے خود سے اٹیج کی ہے یہ انہیں ساتھ دی تھی ٹھیک ہے اس کی یہ دیکھیں ایک امبرائیڈ پٹی جو ہے وہ اوپر رکھ کر ہم نے لگائی دیکھیں اس طرح سے اور باقی آگے جو ہے اورگنزا بڑھا کر لگائی ہے سی تھرو ہوئے وہ اور اچھی لگے گی اس طرح سے پہنے ہوئی ہے سیم ویسے ہی بلیک شلوار ہے اس کے ساتھ باریک پینچوں کی سلائیوں والے پینچے اور ون سائیڈیڈ بیلٹ ہے د یہ بہت خوبصوری سا چنڈری پرنٹ میں ہے آج کل چنڈری پرنٹ جو ہے وہ پھر بہت انہور ہے بہت اچھا لگتا ہے ڈیفرنٹ کلرز میں پینا ہوا اس کے بھی ہم نے جو ہے چوڑی فولڈنگ کی ہے لمبائی کے رخ بھی اور پلووں پر بھی اور کارنر جو ہے اس کے فور ان پر اس طرح سے یہ تھوڑے سے ہنگنگ لیٹسل جو ہے وہ ایڈ کر دی ہیں کیسٹل میں اور سلک تھریڈ میں یہ بنے ہوئے بہت خوبصوری سے لٹکن ہے تو ہم نے چاروں کونوں پر ایڈ کر د اچھا جی نیکسٹ آپ دیکھئے بہت خوبصوری سا یہ یلو کلر کا ریس ہے یلو اور بلیک کے کمبینیشن میں چھوٹا سا اس کا یہ وینیک سوری یہ وینیک نہیں اس کا پرنٹ بنا ہوئے اب اس پرنٹ کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے بلیک شیٹر لیس کو سیم پرنٹ کی شیپ میں ہی دیکھ کر لگا دی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے خود سے لگایا یہ لیس لگی ہوئی نہیں تھی نہ ہی یہ ایمبرویڈری ہے وہ بلکل ایمبرویڈری لک دے لی ہے کیونک وہ بہت یلو یلو تھا اس کو تھوڑا سا کور کرنے کے لیے ہم نے بلیک لیس کا یوز کیا ہے اب جو دامن ہے وہاں پر بلیک زیادہ ہے تو وہاں پر ہم نے یہ دیکھئے چوڑی شیٹر لیس ہے یلو کلر میں اس کا یوز کیا ہے دامن پر لگائی ہے چاک پر نہیں لگائی سلیو پر آگے وہی لیس لگائی ہے نیکہ آپ نے اگر دوبارہ دیکھنی ہے یا اس کا سکرین شوٹ لینا ہے تو میں اس کو سیدھا کر دیتی ہوں آپ اس طرح سے لے لیجئے مطلب اس طرح سے جو پرنٹی ڈریسیز ہوتے ہیں ان پر اس طرح سے لیسیز وگر ایڈ کر کے آپ ان کو اچھا بنا سکتے ہیں اچھا اب اس کا میں آپ کو ٹراؤزر دکھاتی ہوں بہت خوبصورت سا سمپل سا اس کا ریزائن ہے ٹراؤزر کا اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ پہلے پینچہ فولڈنگ دی ہے پھر تین پرنٹ اکس ڈالی ہیں پھر اندر انسٹ کی ہے سینٹر لیس شٹل والی جو سینٹر لیس ہوتی ہے وہ اس کو ہم نے کٹ کر کے انسٹ نہیں کیا سائیڈ سے اس طرح سے اس کا دباؤ جو ہے اندر ڈبل سٹائی کے ساتھ دبا کے پھر وہ انسٹ کی اور اوپر پھر سے تین پلیٹ ایڈ کر دی ہیں ٹھیک ہے ان کی میئرنگ آپ اپنے ہساپ سے کر سکتے ہیں اچھا اس ڈیزائن کی جو ہے نا ایک شورٹ وی اس میں تھوڑا سا یہ میں نے آیا دکھایا ہے کہ کس طرح سے میں نے اس کو بنایا آپ میرے چینل پر وزیٹ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید آپ اگر چینل پر نیو آئے ہیں چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور نوٹیفکیشن دبا لیجئے تاکہ اس طرح کی جو نیو ویڈیوز آئیں نیو ڈیزائن کی ان کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کر پہلے گی ٹھیک ہے آپ ایزیلی پھر ویڈیو واش کر سکیں اچھا یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس ایک ڈریس ہے یہ جے ڈاٹ کا ہے فیسٹیف کلیکشن میں سے ہے ان کے اور یہ لاسٹ یئر کی کلیکشن ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمیں بارڈر گیون تھے ستاری والے ستاری اور فنکی کلر کے اس میں دھاگے کی امبرویڈری تھی سیو کے لیے بھی اور دامن کے لیے بھی تو ہم نے وہ ایڈ نہیں کی اس میں ہم نے شاکنگ کلر کے لیے اس کا ایڈ کی ہے اور اس میں جو ٹراؤزر ہے وہ بھی انہوں نے سکن دیا تھا لیکن میں نے اس میں بلیک رکھا ہے میں اب آپ آگے اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی باقی یہ دیکھ لیجئے فٹنگ والی شرٹ ہے پلیٹس کے ساتھ اور باقی اس کو ہم نے کیا کیا ہے کہ چاک اور دامن پر بلیک پلٹے کے ساتھ شٹل لیس لگائی ہے گھوم کر کے اور دامن پر اس طرح سے یہ پیٹلز بنا کر لگائے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے راؤنڈ شیپ میں کپڑا کٹ کیا گھول اور اس کو ڈبل کر کے جو اس کی اپن سائیڈ تھی اس کو سوئی کے ساتھ ہی کھٹھا کر کے تو اس میں اس طرح سے چونٹ آگئی اور آگے کی جو سائیڈ تھی کھلی والی وہ اس طرح سے بند والی سائیڈ اس طرح سے گول ہو گئی ٹھیک ہے بہت ہی خوبصورت سے یہ کٹ ورک سٹائل میں لیکن چونٹ والے بنے ہیں ابھی کیمرہ میں کپچر نہیں ہو رہے کہ کس طرح سے چونٹ آ رہی ہیں لیکن ڈریل میں دیکھنے میں بہت پیارے یہ لگتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا یہ دیکھیں فیل ہو رہا ہے کہ جیسے کٹ کٹ ورک ہم بناتے ہو تو پلین ہوتے ہیں نا ان میں تھوڑی تھوڑی سی چونٹس آ رہی ہیں کیونکہ گول والے اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے تو مجھے بتائیے کہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں ان کو بنانے کا طریقہ بھی بتا دوں گے ٹراؤزر دیکھ لیجئے اس کے ساتھ بلیک میں اس میں ہم نے آرگینزا کا یوز کی ہے اور اس ڈیزائن کی بھی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے فل ڈیٹیل ویڈیو ہے کس طرح سے اس کو ہم نے بنایا ہے ڈیزائن کو آپ اس میں یہ سارا سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے جو آرگینزا ہے اس کے اوپر دو دو موٹی والی پلیٹس ڈالی ہیں پھر ایک لیس لگائی ہے پھر پلیٹس ڈالی ہیں پھر لیس لگائی ہے ٹھیک ہے تین انچ یہ آرگینزا چوڑی ہے اور دو انچ نیچے کی پٹی جو ہے وہ چوڑی ہے پانچ انچ ہم نے ٹراؤزر کم رکھا تھا جو اس میں اڈجسٹ ہو گیا کم پٹی کے ساتھ اس کو ہم نے ٹراؤزر کے ساتھ اٹیج کیا ہے اوپر اس کے الاسٹک ویسٹ ہے فل اور اگر پھر بھی آپ سٹیچنگ کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو میرے انسٹاگرام پر ڈی ام کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں سٹیچنگ کے حوالے سے کچھ بھی لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا دیکھیں میں آپ کو ایک دفعہ دیئے دکھا دیتی ہیں ان کا جو ہے نا سکن ٹراؤزر کے ساتھ تھا وہ بہت لائٹ سا ہو رہا تھا سارا تو میں نے اس کو تھوڑا سا فنکی لک دینے کے لیے تھوڑا انہینس کرنے کے لیے جو ٹراؤزر ہے وہ کلر چینج کر لیے ہے بلیک کلر کا ٹراؤزر اس کے ساتھ میں نے پیر اب کی ہے ٹھیک ہے دپٹہ میں آپ کو اس کا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نیٹ کورٹن میں دپٹہ ہے یہ اور اس کو بھی ہم نے فور سائیڈ پر اس طرح سے لیس لگائی ہے پلٹے کے ساتھ فیشن پٹے کے ساتھ بلیک شموز کی ہم نے اس کو فیشن پٹی دی بہت خوبصور سا فلورل سا پرنٹ ہے اس کا دپٹے کا بہت لائٹ لائٹ جا رہا تھا یہ زیادہ دپٹے کا جو کلر ہے وہ تیز نہیں کھل کھل کے نہیں آ رہے تھے اس کے اس پہ میں نے شاکنگ لیس کا یوز کی ہے اور پلٹا جو اس کو بلیک دی ہے تاکہ ٹراؤزر کے ساتھ اس کی میچنگ ہو جائے ٹھیک ہے جی تو نیکسٹ آپ دیکھ لیجئے بہت خوبصورت سا یہ بھی سوٹ ہے یہ بھی اسی سال کی کلیکشن ہے یہ کھاڈی کا ہے یہ ہاں یہ ریسپی کھاڈی کا ہے یہ دیکھیں نیک جس طرح سے اس کی بنی تھی سیم ہم نے اس کی بھی نیک ویسی بنائی لیکن اس کے سلیوز کا ڈیزائن ہم نے چینج کیا ہے وہ میں اب آپ کو دکھاؤں گی نیک پہلے دیکھ لیجئے راؤن نیک ہے اس میں چھوٹا سا کٹ ہے اور سلٹ بنائی ہے سلٹ میں بوٹ پائپنگ دی ہے وہ سیم کلر کا کپڑا اس لیے زیادہ فیل نہیں ہو رہی اور اس کے اوپر پھر اس طرح سے یہ دیکھیں شیشے والی ایک ہنگنگ ہے وہ ایڈ کی ہے اور اس کے اوپر پھر ایک اور میرر جو بنا ہوا ہوتا ہے رنگ کے ساتھ وہ لگایا ہے پہلے ایک میرر ہنگنگ ہے پھر ایک میرر ہے اس کے بعد ایک ڈیرڈ انچ کے فاصلے پر ایک سمپل میرر ہے رنگ والا اور اس کے بعد پھر وہ میرر ہنگنگ ہے اور اس کے اوپر پھر ایک جو ہم نے میرر لگائیں وہ لگا دیا ہے ٹھیک ہے فل اوپر تک پٹی میں نہیں لگایا جسٹ یہ تین ہی لگائیں باقی اس کا دامن دیکھ لیجئے جو اس کا بورڈر تھا اس کو ہم نے فیشن پٹی یا پلٹے کے طور پر اوپر کی طرف فولڈ کر دیا ہے چاک پر اس میں اس طرح سے زگزگ ڈوری آئیڈ کر دیا ہے دونوں سائیڈ کے چاک میں اب میں آپ کو اس کے سلیو دکھاتی ہوں سلیوز کی اس کے اصل ڈیزائنگ ہے جو بہتی پیاری لگتی بنی ہوئی اس میں جو ہم نے بورڈر تھا اس کو اندر کی طرف فیشن پٹی کے طور پر یوز کیا ہے باہر کی طرف نہیں لگایا اور اوپر اس کے تقریباً یہ چھے سے سات انچ کا کٹ ہے اور اس کٹ پہ جہاں سے کٹ سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں پر اس طرح سے یہ سات میں ہی کپڑے کی بو بنا کر اٹیچ کی ہے اور اس کو پر ایک میرر لگایا ہے نیچے یہ اس طرح سے پلز کی ہنگنگ ہے یہ خود سے نہیں بنائی ہنگنگ یہ اس طرح سے بازار سے بنی بنائی لئی ہے ٹھیک ہے ریڈی میٹ ہنگنگ ہے میں آپ کو ایک دفعہ اس کو بازو میں پہن کر تو دکھا دیتی ہوں کہ اس کی لوگ کس طرح سے آئے گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کٹ اوپن ہوگا اور اندر سے ہمیں اس طرح سے یہ جو اس کی ہنگنگ ہے وہ نظر آئیں گے اور اوپر یہ بو بنی ہوئی ہوگی ٹین ایج گل کے لئے یہ بہت ہی خوبصور سا دیزائن ہے سمپل سا بھی ہے اور پینا ہوئے الیگنٹ بھی لگتا ہے آپ ایڈریسز پر بھی یہ دیزائن بنا سکتی ہیں بچیوں کے لئے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو رکھ دیتی ہوں آپ نے اگر اس کا سکرین شورٹ لینا ہے تو آپ لے لی جی نیکسٹ آپ اس کی دیکھ لی جی ہم نے شلوار بنائی ہے اس کے ساتھ چوڑے پینچوں والی ٹھیک ہے چوڑے پینچے ہیں تقریباً تین چوڑے یہ پینچے ہیں اور سلائیاں لگائیں اس کو فل سلائیوں کے ساتھ اور پھر اوپر اس طرح سے ایک ایک وی جو اس کی شرٹ میں میرر یوز کیا تھا وہ لگا دیا ہے یہ دیکھیں اور ہر میرر کے اوپر ایک ایک پھر لگا دیا ہے یہ لائم لائٹ کی شلوار کا ڈیزائن ہے مطلب لائم لائٹ پر ہم نے اس کی ایک سٹیچ کلیکشن میں یہ ڈیزائن دیکھا تھا مجھے بہت خوبصورت لگا تو اس کو ہم نے دوبارہ سے ریکریئٹ کر لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے وان سائیڈیڈ بیلٹ ہے یہ تھوڑی ہلدی بچی ہے جس کیلئے یہ ہم نے بنائی ہے اس لئے کافی کھلے گھیر کی یہ شلوار بنائی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیجئے ڈیزائن اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور شیئر کیجئے گا ویڈیو کو کمنٹ بھی ضرور کیا کیجئے گا اچھا نیکسٹ اپ میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ ایک ریڈی میٹ ڈریس ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ پانچ ڈریس جو تھے وہ ہوم میٹ تھے اور ایک ریڈی میٹ ڈریس ہے اس کی ہم نے کیا ایڈیٹنگ کی ہے اس میں وہ میں اب آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ امرویڈڈ شرٹ ہے لون میں سوری میں بنی ہوئے یہ نیک پہ اس طرح سے چھوٹی سی امرویڈری بنی ہوئے ہیں پھر اس میں پاکٹ سیڈ ہے نیک پہلے دیکھ لیجئے راؤنڈ نیک ہے اور اس میں چھوٹا چھوٹا سا کلر فل سی امرویڈری ہے جیسے بلون میں میں سوری میں کلرز آ رہے ہیں نا ان کلرز کی ساری اس کے ساتھ امرویڈری ہوئی ہے میڈیم سائز آئی ہے اور جہاں پہ چوک جو ہیں وہ فٹنگ لائن ختم ہو رہی ہے وہاں پر اس میں یہ اس طرح سے دو پاکٹ سیڈ ہیں پاکٹس میں بھی اس طرح سے اوپر نیچے امرویڈری بنی ہوئے ہیں اور دامن پر یہ دیکھیں دو سائیڈز پر کورنر پر پیچ ہیں اور یہ گول دامن ہے اس کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پاکٹس اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹی سی اس ایسریز ایڈ کی ہیں کوئنز سلور کلر میں نیچے یہ دیکھیں یہ آڑی رخ پر پیچ ہے اچھا اب یہ آپ دیکھیں اس میں یہ جو لیس لگی ہوئی ہے نا یہ جب ہم نے شرٹ بائی کی تھی تب یہ لیس نہیں تھی ٹھیک ہے تو یہ لیس ہم نے خود لگائی ہے لاسٹ ویڈیو میں پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح سے ریڈی میٹ شرٹ جو ہوتی ہیں وہ ہپ سے تھوڑی ٹائٹ ہوتی ہیں تو ان کو لوز کس طرح کیا جاتا ہے وہ میتھرڈ اور وہاں پہ میں نے یوز کیا تھا آپ وہ ویڈیو لاسٹ ویڈیو میں نے چیک کیجئے گا ڈریس ڈیزائننگ کی تو اس میں آپ کو بلیک کلر کی وہ ڈریس ہے اس میں بتا لگے گا یوں وی شیپ میں ہم نے کپڑا ایڈ کر کے تو اس کی جو چاک ہیں وہ لوز کیے تھے اس میں ہمیں زیادہ مارجن کی ضرورت نہیں تھی اندر تھوڑا سا کپڑا تھا اسی کو باہی نکال کر ہم نے لیسٹ کے لگا کر تو اس کو دوبارہ سے فٹنگ دے دی ہے تو اسی سے ہمارا جو دامن ہے وہ تھوڑا فٹنگ لائن جو ہے یہاں سے ہپ سے کھل گئی ہے اتنا ہی ہمیں چاہیے تھا سلیو دیکھ لیجئے بلکل سٹریٹ کھلے سلیوز ہیں اس کے اوپر بھی مرڈی ڈاگے پٹی ہے اور ہم نے خود سے اس میں یہ لیس ایڈ کر دیا گیا ٹھیک ہے جی ٹراؤزر اس کے ساتھ بھی لون مسوری میں ہی ہے بہت خوبصورت سی اس کے مسوری کی یلو سلکی لائن ہے اس میں ٹھیک ہے وہ بلکل یہ پلین ہے ٹراؤزر اچھا یہ ٹوپیس ٹریس ہم نے لیا تھا لوکل مارکٹ کا ہے یہ کسی ڈیزائنر کا نہیں ہے لیکن بہت خوبصورت یہ بنا ہوا تھا اس لئے میں نے اس کی ڈیزائننگ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے مزید اس میں ہم نے چاکس کو کھلا کیسے کی ہے وہ بتایا ہے تو دوپٹہ اس کے ساتھ میں نے یہ پیر اپ کیا ہے باریک سا یہ لون مسوری میں کوٹن مسوری میں دوپٹہ ہے چوڑا بارڈر ہے سائیڈ پر لمبائیوں میں اور درمیان میں اس میں باریک تلے کی دھاریاں سی بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے سوٹ کی اوورال لوک ہے تو جی فرینز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج کی ریزائننگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند ہے یہ ہوگی کوئی ایک تو آپ کو اچھا لگا ہوگا کیجول ویئر کے حساب سے آپ بلکل پلین ڈریسز سٹیچ کروانے کی بجائے اس طرح سے ہلکی پلکی ڈیزائننگ کر لیں تو گھر میں پہنے ہوئے اچھے بھی لگتے ہیں اور ایلنگٹ بھی لگتے ہیں بلکل پلین سیمپل سے نہیں رہتے ٹھیک ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا شیئر کیجئے گا ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ فرملی کے ساتھ بھی اور چینل پر فرسٹ آمے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی نیو ڈیزائننگ کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ٹھیک ہے جی مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ